مجھے یہ جو ڈرینز تھے یہ بچپن سے ہی آ رہے تھے یعنی پہلا ڈرین تو تقریباً پانچ سال کی عمر میں آیا پھر اس کے بعد جب میں دس گیارہ سال کا ہوا تو پھر مجھے بھی شوق ہوا کہ میں حاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت ہو مجھے تو اس میں پھر میں نے کافی دروش شریف بھی پری اور کافی اللہ سے دعا بھی کی لیکن مجھے کوئی ایسا ڈرین نہیں آیا تو پھر میں نے چھوڑ دیا تو لیکن اس کے کوئی تقریباً آپ کہلیں جب میں تیرہ سال کا ہوا پھر تو اس میں میں نے پہلی بار اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہاں میں دیکھا تو وہ ڈرین میں نے پہلے شیئر کیا ہوا ہے وہ کرکٹ کا اٹمیدان ہوتا ہے اس میں اور بھی میرے ہم عمر بچے جوتے ہیں میری ایج کے وہ ہم سب کرکٹ کھیل رہتے ہیں تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ان بچوں میں سے جون سا بچہ چننا ہے تو آپ اس کو چن کے تو مجھے بتا دیں تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے بچوں کو دیکھتے ہیں اور آخر میں میری طرف دیکھتے ہیں اور مجھے ایسے املی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس بچے کو چھنا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب آئے یہاں سے چلتے ہیں تو وہ دونے چلے جاتے ہیں لیکن میں وہاں پہ کھرا سوچتا رہتا ہوں کہ آخر حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی کیوں چھنا یہاں پہ مجھ سے اچھے بھی بچے تھے لیکن ان میں سے کسی کو کیوں نہ چھنا تو وہ ڈریم وہی ہتم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ یہ ڈریمز آتے ہیں تھوڑے بہت آتے ہیں کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی میرے پیچھے کوئی پراؤ ہے اور میں اللہ مجھے اس سے بچا لیتا ہے تو وہ مجھے بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ ایکچلی میں دجال تھا تو پھر جب میں سترہ سال کا ہوتا ہوں تو یہ ڈریمز کا جو سلسلہ ہے یہ کنٹینی ہوتا ہے یعنی یہ چلتا ہے تو اس وقت سے یہ چلا ہوا اور یہ آج تک مجھے جو ڈریمز آتے ہیں یعنی میں اگر میں سویا ہوا کوئی پندرہ بیس منٹ کے لیے بھی میں سوتا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی ڈریم آئی جاتا ہے چھوٹا موٹا تو یہ جو سلسلہ ہے وہ آج تک کیسے چل رہا ہے اور اس میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ انہی ڈریم میں سے کچھ ڈریمز ہوتے ہیں ان میں پھر وہ آتے ہیں اور کچھ ڈریمز ہوتے ہیں جو ان میں نہیں آتے لیکن وہ یعنی آگے چل کے پھر سچے ہوتے ہیں تو میں یہی سمجھتا رہا کہ جو اللہ کے جو وعدیں ہیں ایک ڈریم تھا جس میں اللہ نے پہلی بار مجھ سے بات کی اسی میں اللہ نے وعدوں کا ذکر کیا تھا وہ ڈریم مجھے آیا تھا نائٹی فور میں تو اس میں اللہ کہتا ہے کہ قاسم جو وعدیں میں نے تیرے ساتھ کیے ہیں میں ان کو پورا کر دوں گا اور اگر میں اپنے وعدیں نہ پورے کر سکا تو میں تمام جہانوں کا بادشاہ نہیں ہوں تو یہ جو اللہ کے ورد تھے وہ آج بھی مجھے ہو بہو ایسے یاد ہیں تو اب میں یہاں پہ یہ سمجھتا رہا کہ اللہ کے وعدیں بس یہ ہیں کہ مجھے ایک لڑکی بھی تھی جو ڈریمز میں آتی تھی تو مجھے بس یہی رہا تھا کہ اللہ کے وعدیں یہ ہیں کہ میری اس سے شادی ہو جائے گی اور ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی بس تو میرا کبھی دوسری طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ جو ڈریمز اللہ نے مجھے قیامت سے ریلیٹڈ دکھائے ہیں جس میں آپ کہلیں میجر سائنز آف قیامہ یاجوج مجوج دجال عیسی علیہ السلام اور پھر قیامت کے دن کے ڈریمز تو میرا اس طرح کبھی دھیان نہیں گیا اور یہ مجھے ڈریمز آئے تھے دوہزار تین سے دوہزار پانچ کے بیچ میں اس طرح کے بہت زیادہ ڈریمز آئے جو دجال عیسی علیہ السلام یاجوج مجوج اور سائن آف قیامہ یہ جو گزواہین اور جو قیامت کے دن کے بارے میں ڈریمز تھے تو میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا کہ اللہ کے وعدے یہ بھی ہو سکتے ہیں تو دوہزار تیرہ میں جب وہ لڑکی مجھے چھوڑ گئی اور مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ مجھے نہیں ملنے والی تو پھر میں یعنی میری ڈریم کی طرح کی سیچویشن میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ میرا تو سارا میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے تو اب جو وقت گزر گیا وہ واپس تو نہیں آئے گا جنوری دو ہزار چودہ میں اللہ نے مجھے ایک خام میں بتایا کہ کاسی میں نے اس لڑکی کے ذریعے تیری بیس سال ازمائش کی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تُو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں میں سے تو نہیں ہے تو میں ڈریم میں ہی ون میں نے اللہ سے ایک طرح سے گلا بھی کیا کہ آہر تُو نے ایک لڑکی کے ذریعے مجھے کیوں ازمائیا تو اللہ نے کہا کاسی میں نے تیرے اتنی سال ازمائش کرنی ہی تھی چاہے اس کا طریقہ کچھ بھی ہوتا تو تم اب گھر جاؤ اور گھر جا کے تو آرام کرو اور میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں تمہیں آگے کیا کرنا ہے تو بیس یا بائیس ایپرل دو ہزار چودہ اس میں اللہ نے پہلی بار مجھے کہا کہ کاسیم جو ہم میں نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم کو نہ تو جب میں صبح اٹھا تو میں نے کہا کہ یہ تو برا عجیب سا اللہ نے حکم دیا ہے یہ تو ایسا حکم ہے کہ وہ یعنی اگر میں میرے گھر والے یقین نہ کریں تو جو مجھے جانتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے یقین کرے گا ان ڈریمز پر تو بارال پھر میں نے کہا کہ میں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کرتا ہوں کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں تو وہ بھی کوئی سات دن ہفتہ دس دن بعد ڈریمز میں آئے تو انہوں نے بھی مجھے وہی کہا کہ جو خواب اللہ نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو تو چونکہ اب اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے مجھے وہی حکم دیا تو میرے پاس پھر کوئی اور چوائس ہی نہیں تھی میں نے پھر وہ ڈریمز شیئر کرنا شروع کیے ایمیلز کے تھو اپنے گھر والوں سے ادھر ادھر تو کسی نے یقین ہی نہیں کیا تو پھر ستمبر میں میں نے تقریباً وہ ایمیلز کے تھو بھی ڈریمز شیئر کرنا چھوڑ دیے تو پھر اکتوبر 2014 میں ایک ہاں میں میں اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ ان ہاں پہ کوئی یقین نہیں کرنے والا اور میں صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں تو اللہ پھر کہتا ہے کہ نہیں قاسم جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر میں اس کو کر کے چھوڑتا ہوں اور مجھے روپنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تو پھر اللہ انٹرنیٹ کو بلاتا ہے اور انٹرنیٹ کو حکم دیتا ہے کہ جو قاسم کے خواب ہے نا یہ پوری دنیا میں پھلاؤ تو وہ پھر وہ دنیا میں پھلاتا ہے تو پھر اس کے بعد جنوری دو ہزار پندرہ میں ڈریمز کو آن لائن شیئر کرنا شروع کیا وہ بھی ایک تو اس ڈریمز سے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا اور دوسرا یہ تھا کوئی دسمبر کے شروع میں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہام میں ایک ہی رات میں دو بار آئے اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ قاسم اپنے ہام لوگوں سے بیان کرو پاکستان کو بچانے کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے تو وہ ایک ہی رات میں دو بار آئے تو میں نے یعنی جب بھی حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں دو بار ہام میں آئے تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے وہ کام کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر میں نے جنوری دو ہزار پندرہ میں سٹارٹ کیے ڈریم شیئر کرنا تو اتنے کمنٹس بیچنے نیچے اتنے برے کمنٹس آئے تو میں نے کہا میں نے اس کام کے لیے تو نہیں یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تھے کہ لوگ مجھے برا بلا کے ہیں تو وہ بھی میں نے جنوری کے انڈ تک پکا فیصلہ کر لیا کہ میں ان حابوں کو شیئر کرنا بند کر دوں گا تو پھر آٹھ فیبری دو ہزار پندرہ اس میں ڈریم میں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی آواز جو تھی نہ وہ بہت ہی افسردہ تھی کہ ایسے جیسے اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو وہ ان کے لیے یعنی بہت برا مسئلہ ہو جائے گا تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ قاسم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے اور تم اس کام کو مت چھوڑو اور اس کو کرتے رہو اور اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے اور تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو تو میں جب صبح اٹھا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی حاضر ہے تو یہ تو صرف برے کمنٹس ہیں تو پھر میں نے کنٹینو کیا اس کو کام کو لیکن پھر بھی دل میں تھا میرے کے لوگ کیا کہیں گے یعنی اس طرح سے کیونکہ وہ کمنٹس بہت ہی برے ہوتے تھے یعنی ابھی بھی برے ہی کرتے ہیں کمنٹس تو پھر مارچ دو ہزار پندرہ میں اللہ نے ایک خام میں کہا یعنی اس میں اللہ مجھے کہتے کہ قاسم ان ہندیروں میں کب تک پرے رو گے باہر نکلو اور اس جگہ کو تلاش کرو جو میری رحمتوں اور برکتوں سے بھری بھری ہے تو میں بڑا ہوش ہوتا ہوں کہ اللہ مجھے ان ہندیروں سے باہر نکالنے آیا ہے تو جب میں باہر جاتا ہوں اپنے گھر سے تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں آٹھ دس کوئی بھوکے شیر بھرے سائز کے وہ بھوم رہے ہوتے ہیں تو میں ڈھڑ کے اندر بھاگتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ تو مجھے ویسی کچھا کھا جائیں گے تو میں نے پھر اندر آکے اللہ سے بھی کہا تو اسی دوران وہ پھر تین کتے ہوتے ہیں وہ جو کھرکی سے اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن وہ فنس لگی ہوتی ہے تو وہ وہیں سے ٹکرا آکے تو پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ تیرے سامن نے انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا ہے اور تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شیر مجھے کچھ نہیں کہیں گے تو پھر اللہ ان کو مار دیتا ہے اور پھر اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا یا پھر ان ہندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پھرے رہو اور تم میرا یقین کرو میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہیں تمہاری منزل تک باحفاظت پہنچا ہوں گا تو یہ کہہ کہ اللہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب میں ادھر دیوار پہ نیچے بیٹھ کے تو سار ٹانگوں میں دبا کے تو سوچتا رہتا ہوں کہ اور کہتا ہوں کہ میں ادھر بھی اگر رہوں گا تو موت مجھے یہاں بھی آ جانی ہے لیکن جیسا کہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ وہ میری حفاظت کرے گا تو مجھے اللہ پہ بروسہ کرنا چاہیے اور باہر نکلنا چاہیے تو پھر میں وہ باہر نکلتا ہوں تو وہ کرتے کرتے اللہ مجھے بچاتے آ رہتا ہے اور میں اس جگہ پہنچ جاتا ہوں تو پھر اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں تمہاری منزل تک باحفاظت پہنچاؤں گا تو پھر میں اللہ سے کہتا ہوں کہ ہاں یا اللہ تُو نے اپنی باتیں سچ کر دکھائیں تو یہاں پہ پھر میں کہتا ہوں اللہ سے کہ ہم میں کل اپنے جتنے بھی میرے کام ہوئے میں وہ سارے کر لوں گا تو پھر یہاں پہ اللہ سیریس ہو کے مجھے کہتا ہے اچھا قاسم تو پھر میں بھی اس کے بعد قیامت قائم کر دوں گا تو اس طرح کے بھی ڈرینز جو ہے نا کافی مجھے آئے جس میں قیامت کا آخری دن ہوتا ہے اور میں نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں لیکن میں ہر ڈرین میں کسی نہ کسی وجہ سے اپنے کام کمپلیٹ نہیں کر پاتا لیکن اللہ اپنی رحمت سے قیامت قائم نہیں کرتا اور اپنے ایک اور دن دیتا جس میں وہ پھر میں اس سے اگلے دن جو ہوتا ہے نا وہ اپنے سارے کام کمپلیٹ کرتا ہوں تو پھر جب اللہ نے مجھے خوابوں کا حکم دیا شیئر کرنے کا تو پھر میں نے سوچا کہ کہیں اللہ کے وعدے وہ تو نہیں ہیں جو مجھے انڈ آف ٹائم سے ریلیٹیڈ آئے تھے جس میں ہم عیسیٰ علیہ السلام سے جا کے ملتے ہیں اور پھر وہ قیامت کے دن کے خواب تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ کے وعدے جو ہیں نا وہ ہوں لیکن پھر بھی جب میں نے ڈرین شیئر کرنا شروع کیے تو میں نے کہا بس دو چار لوگ یقین کر لیں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے تو لیکن پھر اب آج میں دیکھتا ہوں دنیا بھر سے لوگ ڈرینز پہ اللہ کی رحمت سے اس کی مدد سے بلیف کر رہے ہیں نہ صرف بلیف کر رہے ہیں بلکہ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں ان کو آگے ڈرینز کو پھیلا بھی رہے ہیں تو میرے لیے تو یہ موجزہ اللہ کا آپ مانے یا نہ مانے کیونکہ آج کے دور میں جب ہر کوئی اپنے کام میں بیزی ہے کسی کے پاس یعنی اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کی طرف دھیان دے اور ایسے یعنی جتنے بھی ہیں سارے نہ ہم آپس میں کبھی جانتے تھے ایک دوسرے کو نہ مجھے یہ کبھی جانتے ہیں نہ کبھی ملے لیکن پھر بھی یہ جو ہیں یہ ڈرینز پھیلا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو اکثر کے تو اپنے یعنی ان کے اپنے جو فرینڈ تھے انہوں نے بھی ان سے فرینڈشپ توڑ دی اور ان کے گھر والوں میں بھی مسئلہ ہوا لیکن پھر بھی اللہ کی مدد سے اور اللہ کی رحمت سے وہ کام کو کنٹینور کر رہے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ صرف اللہ کی مدد اس کی رحمت سے ممکن ہے اس کی مدد کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا اور وہ بھی سپیشلی آج کے دور میں تو میرے لئے تو یہ موجزہ ہی ہیں اللہ کا کیونکہ اس میں مجھے ڈرینز بھی آئے تھے کہ دوزار گیارہ سے دوزار تیرہ میں میں کچھ ایسے لوگ ہوں یعنی جا رہا ہوتا ہوں کچھ راستے میں مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کو میرے نام کا بھی پتا ہوتا ہے اور ان میں سے کچھ کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کسی جگہ جانے کا حکم دی ہے اور ان میں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا آپ یہاں سے ایک دن گزریں گے تو اس وقت میں ڈرینز میں حیران ہوتا تھا اور اپنے آپ سے سوال کرتا تھا آخر یہ لوگ ہیں جن کو میرے نام کا بھی پتا ہے اور کچھ کو اتنا پتا ہے کہ میں کس جگہ جا رہا ہوں تو یہ سوالوں کے جواب میرے حال سے جب میں نے ڈرینز شیئر کرنا شروع کیے تو پھر مجھے یہ جواب ملے کہ میں نے کہا شاید وہ لوگ آپ ہی ہیں جن کو میں نے اپنے ڈرینز میں دیکھا اور جنہوں نے مجھے پچانا تو اب آپ نے کیا سوال پچھا تھا جب میں نے ڈرینز شیئر کرنا شروع کیے تو اس میں پھر جو اللہ اور خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا یعنی نارمل روٹین سے تھوڑا زیادہ آنا شروع ہوئے جن میں اللہ تھوڑا سے زیادہ آنا شروع ہوا تو شروع میں جب میں نے ڈرینز شیئر کرنا شروع کیے تو پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے ڈرینز میں کہا کہ قاسم میرا یہ پیغام میری امت کو دے دو کہ جو تمہاری مدد کرے گا وہ ایسے جیسے اس نے میری مدد کی اور پھر اس کے بعد کچھ ڈرینز میں ایسے بھی آیا کہ اللہ جو ہے نا وہ گولڈن پیپرز میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہے جو یعنی شروع میں ان ڈرینز کو پھلاتے ہیں اور مجھے یہ بھی ڈرینز میں آیا کہ اس امت کے جو بہترین لوگ ہوں گے وہ ان ڈرینز پہ پہلے یقین کریں گے اور پھر یہ ڈرینز پہلیں گے پھر تھوڑے سے اور اوپر کے لوگ بلیف کریں گے پھر ایون پھر میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ بلیف کریں گے پھر کچھ پولیٹیشنز اس طرح سے اور پھر کرتے کرتے یہ ڈرینز جو ہے نا وہ اتنے پھیلیں گے کہ جو آرمی چیف آف پاکستان ہے ان کو بھی ان ڈرینز کا پتہ چلے گا وہ ان ڈرینز کو سنیں گے تو پھر اس کے بعد حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرمی چیف کو گواہی دیں گے کہ قاسم اپنے حابوں کے بارے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا اور بلکل ویسے کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ اللہ نے قاسم کو حابوں میں دکھایا تو یہ ویٹنس ملنے کے بعد پھر جو ہے نا وہ کافی ڈرینز جو ہے نا وہ دنیا میں پھر بہت زیادہ پھیلتے ہیں جس کا یعنی پاکستان کی ترقی اور اسلام کی سربلندی سے بھی تعلق ہے اور گولڈن آپ چاہے کہ آمد کے منصر والا رشک نہیں چاہ رہا اچھا اب جو قیامت کا جو دن ہوتا ہے نا جب اللہ قیامت قائم کرتا ہے اس سے پہلے میں نے ایک ڈرین میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ آخر یہ کیسے ہوگا کہ تو قیامت کے دن ہم سب کو آواز دے گا اور ہم سب تیری طرف دھوڑتے چلے جائیں گے تو اللہ نے مجھے ایک مثال دی اللہ کہتا ہے قاسم جیسے کہ ایک بلی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے تو اپنا رسط تلاش کرنے کے لیے باہر چلی جاتی ہے اور پھر وہ کئی گھنٹوں کے بعد جب واپس آتی ہے اور اس وقت اس دوران اس کے بچے جاگ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اکیلہ دیکھ کے اپنی ماں کو پاس نہ دیکھ کے تو خوف محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ماں کہاں ہیں تو پھر جب بلی آتی ہے اور وہ دور سے اپنے بچوں کو آواز دیتی ہے تو اس کے جو بچے ہیں وہ دھوڑتے چلے جاتے ہیں اپنی امی کے ماں کے پاس اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو کوئی راستے میں کوئی حطرہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے نہیں وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ماں اس نے ہمیں بلایا تو بلکل اسی طرح میں قیامت کے دن جب تم سب کو آواز دوں گا تو تم سب اسی طرح میری طرف دھوڑتے چلے آوگے اور میرے سامنے حاضر ہو جاؤ گے تو اب جب میں نے دیکھا اپنے ڈرینز میں کہ اللہ قیامت قائم کر دیتا ہے تو اب مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں زمین سے اگ کے نکلا ہوں جیسے کوئی پودا اگتا ہے تو اس طرح سے نہ میں زمین سے اگا ہوں اور جیسے ہی میں اٹھا ہوں تو وہ آلریڈی ہوتا ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے یعنی اس کے سامنے جانا ہے تو اب میں ادھر رہے سے تیز تیز چلتا ہونا تو جیسے اللہ نے آلریڈی مجھے بتایا کہ میں نے کہاں جا کے کھرے ہونا ہے تو میں ادھر جاتا ہوں اور جا کے کھرا ہو جاتا ہوں تو وہاں پہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے آگے کھرے ہوتے ہیں تو اب جو اللہ کا قیامت کے دن جو عرش ہوتا ہے اس کا سایہ جیسے شام کا سایہ ہوتا ہے تو وہ لمبا ہو جاتا ہے تو یہ اب جیسے یہ اللہ کا عرش کا سایہ ہے اور ادھر یہ باقی میدان ہے اور سورج اس طرف ہوتا ہے کافی بھرے سائز میں ہوتا ہے تو اس کا جو ایسے روشنی آتی ہے تو اللہ کے عرش کے جو سایہ نا وہ ایسے ایک لمبا سایہ بن جاتا ہے تو سب سے آگے حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھرے ہوتے ہیں پھر اس کے پیچھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوتی ہے وہ پھر جب اس کے بعد پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سارے درجہ بدرجہ اللہ کے نبی اور ان کے امت ہی ہوتے ہیں تو جو میں نے درینز میں دیکھا ہے حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے باقی نبیوں کی امتوں سے تو میں یہاں پہ کھرہ آ جاتا ہوں اور میرے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں ساتھ ہوتے ہیں تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اب ہم سے نہ ملاقات کرنے آتے ہیں تو وہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان پرسن ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں قاسم کے ساتھ رہے اور اسلام یعنی اس پر جو جو درینز آئے تھے اس وقت مجھے تو اس وقت مجھے نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے ایسا آخر کیا کام کیا ہے کہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملنے پہلے آئے ہیں تو بہرحال اس وقت تو مجھے نہیں سمجھ لگی لیکن آج آپ تو سمجھ لگتی ہے کہ وہ شاید اسلام کی سربلندی سے متعلق ہی کام ہوگا تو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آج اللہ جو ہے آپ کو خوش کر دے گا اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ پہ نازل کرے گا تو اس طرح سے میں نے وہ درین میں دیکھا اور اس وقت میں درین میں بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہوں اور حیران ہو رہا ہوتا ہوں کہ ہم نے آخر دنیا میں ایسا کیا کام کیا ہوگا کہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدھ ہم سے ملنے آئے ہیں تو وہ اس طرح کا درین ہوتا ہے تو اس کے بلاوہ بھی کافی درین ہوتے ہیں یعنی اس میں یہ جو ایڈیا ہوتا ہے ادھر سارے کفار ہوتے ہیں کھرے ہوئے اور ان کے گردنوں میں اور پورا زنجیروں میں جکرے ہوتے ہیں اور ایسے یعنی کہ ان کے اوپر یہ آج جو دن ہے نا وہ بہت بھاری ہے اور ان کے لیے کوئی چھاؤں نہیں ہوتی اور ایون زمین بھی ان کی تپری ہوتی ہے اور زمین سے بھی جو ہے نا وہ ان کو تپش محسوس ہو رہی ہوتی مل رہی ہوتی ہے تو اس طرح سے وہ درین ہیں گزوہ ہن یہ جو جنگ ہے یہ میں نے اپنے ڈرینز میں بہت بار دیکھی ہے تو اب یہ جنگ نا ہم پہ مسلط کی جاتی ہے بیسیکلی ہم کوئی یعنی ہمیں شوق نہیں ہوتا کہ ہم یہ جنگ ہوت سے کریں ہم یعنی پاکستان میں پاکستان اللہ کی رحمت سے ترقی کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پاکستان پہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ہم ہام ہائی کسی سے جا کے تو جنگ شروع کر دیں اب ہوتا یہ ہے کہ میڈل ایسٹ میں جو جنگیں ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں جس میں ترکی اور عرب کنٹریز جو ہیں وہ بہت بری طرح سے تباہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ادھر جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہم پاکستان میں لا سکتے ہیں لے کے آتے ہیں اس سے پہلے میں تھوڑا سے یہ بتا دوں کہ جب آرمی چیف کو گواہی ملتی ہے میرے ڈینز کے بارے میں تو پھر ان کو بھی آرمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ جو پاکستان ہے اس کا جو اینڈ آف ٹائم میں اور آگے جو ایونٹس آنے ہیں اس میں بہت اہم کی رول اس نے پلے کرنا ہے تو اس سلسلے میں پھر پاکستان میں ریفورمز ہوتی ہیں جس کو آپ کہلیں کہ اسلامی صدارتی نظام جس کو آپ کہلیں تو اس طرح سے وہ چینج ہوتا ہے سسٹم اور جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے تو وہ پاکستان جو اللہ نے مجھے ڈینز میں دکھایا ہے کہ جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے پاکستان کو پاک نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی ابھی ہوتا یہ ہے کہ ہم جو بھی پلانز بناتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی کیونکہ شرک جو ہے نا وہ پاکستان میں جگہ جگہ بھرا پر ہے اب شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریف ٹھرانا یہ جو سٹیچوز ہیں بوتھ ہیں آٹ اور کلچر کے نام پہ جو ڈیکوریشنز بنائے ہوئے ہیں اور جو تصاویر ہم نے بری بری بل بورڈز پہ لگا کے رکھی ہوئی ہیں یہ جو فیزیکل چیزیں ہیں یہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گی یہ بھی فارم آف شرک ہے اب مکہ جو کعبہ ہے اس میں تین سو ساٹھ جو تھے وہ بوتھ ہی پرے ہوئے تھے تو اب وہ بوتھ وہ والے ہوں یا جو آج کے دور میں بوتھ بناتے ہیں آٹ اور کلچر کے نام پہ وہ ہوں وہ سب سیم ہی ہیں ان کی جو پریزنس ہے یا ان کی جو وجود ہے وہ وہی ہے صرف چکلے ڈیفرنٹ ہیں اور تو کوئی مسئلہ نہیں اور تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور میں آپ ایک ٹاؤن سے تین سو ساٹھ سے زیادہ اس طرح کے سٹیچوز نکال لیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ سب فارم آف شرک میں آتی ہیں اب ابراہیم علیہ السلام نے بوتھوں کو تورا اب نعوذ بلہ انہوں نے کوئی اس کو کرنا تو نہیں تھا لیکن انہوں نے پھر بھی تورا کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا اور انہوں نے اس سرزمین کو شرک سے پاک کرنا تھا تو وہ تب ہی ہوتا ہے جب وہ بوتھ تورے جائیں بوتھ ہتم کیے جائیں اور تصویریں ہتم کی جائیں اب میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ باہر نکلیں اور توڑ دیں یہ حکومت کا کام ہے اور وہ ہی کرے یہ کام تو بہتر ہے اور اسے ہی کرنا چاہیے اور وہی قانون بنائیں کہ اس طرح جو بھی اپنے دکانوں میں سٹیچوز رکھے گا یا گہر ضروری تصویریں لگائے گا تو اس کو فائن ہوگا یا جو بھی تو جب آرمی چیف کو وٹنس ملتی ہے تو اس کے بعد پاکستان کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کیا جاتا ہے اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور جو ہم پلانز مناتے ہیں اللہ کی مدد اس میں شامل ہوتی ہے تو پاکستان جو ہے نا وہ تیزی سے ترقی کرتا ہے لیکن دوسری طرف وہ عرب کنٹریز میں ڈسٹرکشن ہوتی چلی جاتی ہے اور پاکستان ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور انڈیا سے حضم نہیں ہوتا تو وہ پاکستان پر اٹیک کرنے لگتا ہے تو اس وقت اللہ پھر تین ہزار کالے رنگ کے جنگی جہاز بیچتا ہے اور ان جنگی جہازوں کو دیکھ کے تو انڈیا کی اکیلا پاکستان پر اٹیک کرنے کی حمت ہی نہیں پڑتی تو چونکہ اب پاکستان ترقی کر رہا ہوتا ہے تو جو دنیا کے باقی کے ملک ہوتے ہیں ان کو بھی یہ فیر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو نہ روکا تو یہ کل کو ہمارے اوپر حکومت کرے گا تو چونکہ وہ عرب کنٹریز میں ڈسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر انڈیا کے ساتھ مل کے تو ایک بہت بڑی جنگ پاکستان پر مسلط کرتے ہیں تو جس کو کہ وہ گزواہین کا آ جاتا ہے جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے وہ شاید سو جنڈے سو ملکوں جو سارے مل کے پاکستان کے حلاف ہو جاتے ہیں تو اب اس دوران پاکستان کی جو عبادی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو پتا چلتا جاتا ہے کہ یہ اینڈ آف ٹائم اور اس طرح سے گزواہین کا وقت آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں میں کچھ مسلمان جو پاکستان میں ہوتے ہیں ان میں فیر بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان بچے گا بھی یا نہیں کیونکہ وہ دشمن ہی اتنی بری تعداد میں ہوتے ہیں تو لیکن اللہ جو ہے وہ پاکستان کی مدد کرتا ہے اور اس جنگ میں حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فیزیکل شرکت بھی کرتے ہیں اور وہ اس جنگ میں موجود ہوتے ہیں لیکن وہ جو سربراہ ہوتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے یا کچھ جو لوگ ہوتے ہیں قریبیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک ہیں تو اب جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے کہ پاکستان کا دس پرسنٹ سے زیادہ وہ نقصان نہیں ہونا چاہیے اس جنگ میں اور پھر جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اللہ مدد کرتا ہے اور پاکستان ہندوستان کو نہ ڈیفیٹ کر دیتا ہے اور جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے وہ اتنی زیادہ تباہی ہوتی ہے کہ اس میں تقریباً اسی کروڑ لوگ مارے جاتے ہیں جس میں بہت زیادہ تعداد ہندوستان ان کی ہوتی ہے تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں تو جو عورتے بچے اور بزرگ وہ بہت بری کروڑوں کی تعداد میں بات جاتے ہیں اور ہم اس جنگ میں بھی حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں جو جنگوں میں وہی ہم اس کو بھی اپناتے ہیں اور کسی بچے کو اور بزرگوں کو عورتوں کو نہیں مارتے تو وہ بچ جاتے ہیں تو وہ پھر پاکستان کو پیغام دیتے ہیں کہ یا تو آپ ہمیں بھی مار دیں یا پھر آپ ہمیں اپنی پناہ میں لیں تو اس لئے پھر حکومت اعلان کرتی ہے کہ آپ دو دو مردوں کو دو دو تین تین چار چار شادیہ کریں اور ان عورتوں کو پناہ دیں تو اس کے بعد پھر میڈل ایس میں پاکستان جاتا ہے کالے رنگ کے جنگی جہاز لے کے اور وہاں پہ رشیہ اور امریکہ کو شکست دیتا ہے اور پاکستان اکیلا جو ہے نا وہ سپر پاور بن جاتا ہے تو اس میں جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے کہ جو ہم یورپ میں جانے لگتے ہیں تو وہ پہلے ہی ہاتھ کھرے کر دیتے ہیں اور وہ جنگ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں آئیں آپ اور ہم پہ حکومت کر لیں اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے اور پھر پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں جب حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام پھیلاتا ہے تو پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے لیکن اس کا جو سٹارٹ ہے نا وہ پاکستان سے ہوگا تو اس طرح سے میں نے یہ دیکھا کہ دنیا کیسے امن سے بھرتی ہے پھر اس کے چند سال بعد دجال جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے پھر دجال سے ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے جس میں تقریباً دو سے ڈھائی عرب لوگ مارے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد دجال کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں پھر جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے کہ اللہ مجھے نا جب دجال آتا ہے نا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ کہتا ہے کہ ان کو پہار میں لے جا کے تو چھپا دو اب وہ ایک پہار ہوتا ہے اس کے اندر وہ سارا تراشہ ہوتا ہے اندر پوری ایک بیلڈنگ سی بنی ہوتی ہے سب کچھ ساری سہولتیں ہوتی ہیں اندر رہنے کے لیے سارا فوڈ کا انتظام ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ جب تک میں نہ ہوں آپ لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے تو پھر جب میں دوبارہ جاتا ہوں تو وہ ٹرین پہ ان کو بٹھاتا ہوں اور پھر وہ ٹرین پہ ہم جب جا رہے ہوتے ہیں تو یاجوج ماجوج راستے میں ہماری ٹرین پہ اٹیک کرتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ ہمیں بچا لیتا ہے یاجوج ماجوج سے بھی اور پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک کوئی بیماری آتی ہے جس میں وہ دو سے تین ہفتے میں سارے مسلمان جو ہے نا وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد شیطان جو ہوتا ہے وہ بھی انسانوں کی شکل میں آ جاتا ہے اور جو کفار ہوتے ہیں یعنی وہ بدترین لوگ ہوتے ہیں اب جب عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو ایک طرف امت کے بہترین لوگ ہوتے ہیں اور دوسری طرف آپ کہلیں کہ انسانی تاریخ کے بدترین لوگ ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے بعد وہ شیطان جو ہے ان میں انسانوں کی شکل میں آ جاتا ہے اور وہ ان کو بہکاتا ہے اور پھر ان ہی لوگوں پہ اللہ جو ہے نا وہ بدترین جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ قیامت قائم کرتا ہے تو اس طرح سے میں نے یہ ڈرینز میں دیکھا ہے اب جو ریسنٹ ڈرینز میں دیکھا ہے وہ میں نے تین دن پہلے دیکھا تھا وہ بھی کالے رنگ کے جنگی جہازوں کے بارے میں تھا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں یعنی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے اور پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے تو اس میں وہ پھر تین کالے رنگ کے جنگی جہاز آتے ہیں اور ان میں سے ایک جنگی جہاز انڈیا میں جاتا ہے اٹیک کرنے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ شروع میں ہی انڈیا کو پریشرائز کیا جائے اور ان حابوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تو ایک جنگی جہاز جاتا ہے لیکن انڈیا الیٹ ہو جاتا ہے اور وہ کافی جہاز اپنے بھی اُراتا ہے تو وہ جنگی جہاز جو ہے وہ ایسے ہوا میں کھرا بھی ہو جاتا ہے رک بھی جاتا ہے اور پھر وہ ویٹ کرتا رہتا ہے چونکہ وہ جہاز زیادہ ہوتے ہیں تو وہ پھر واپس آ جاتا ہے تو جب وہ واپس آتا ہے تو انڈیا جو ہیں وہ جیسے میچ جیتنے کے بعد پاکستان سے وہ شور شرابہ کرتے ہیں اور حالہ گلاہ کرتے ہیں تو اسی طرح ان کے جو سارہ کرتے ہیں اور ان کے جو جہاز ہوتے ہیں وہ بھی ایسسٹنٹ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارا جو جنگی جہاز آیا تھا اس کو بغا دیا ہے لیکن وہ جو جنگی جہاز ہے وہ ایسے واپس آ کے تو ایسے نیچے بہت نیچے پرواز کرتا ہے تو یعنی اس میں میں پہلی بار دیکھتا ہوں کہ وہ جنگی جہاز ایسے ہوا میں رک بھی جاتے ہیں اور ایسے بہت لو فلائٹ کرتے ہیں جیسے اب یہ ایک بیلڈنگ ہے اور ادھر نیچے اس لیول پہ گھر ہوں گے تو جنگی جہاز جو ہے نا وہ ریزیڈنشنل ایریے سے ایسے گزرتا ہوا جاتا ہے ایسے ورنہ نورملی جو ملٹری جیٹ فائٹرز ہوتے ہیں وہ اتنی لوگ پرواز پہ ریزیڈنشنل ایریے سے نہیں گزرتے لیکن وہ گزر آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو بڑی ٹیکنولوجی ہے اس جہاز میں نہ صرف جہاز میں بلکہ وہ پائلٹس میں بھی ہوتی ہے ظاہر سے بات وہ پھر آہستہ سے ایسے اندر انڈیا کے بورڈر پہ انٹر ہوتا ہے اور دو میزائل فائر کرتا ہے ایک جو انڈیا کی بیس ہوتی ہے ملٹری وہ اور ایک جو ائر بیس ہوتی ہے اس پہ اٹیک کرتا ہے اور وہ دونوں بیس تباہ ہو جاتی ہیں اور وہ واپس اپنے واپس پاکستان آ جاتا اور انڈیا کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی آیا ہے اور اٹیک کر کے چلا گیا تو وہ عرفان بھائی نے بتایا کہ جب وہ جہاز بہت ہی لول فلائٹ پہ جا رہا تو ایون وہ ریڈارز جو ہیں نا وہ بھی ڈیڈیکٹ نہیں کر پاتے تو ایون جب وہ ہائٹ پہ بھی ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی ان کے ریڈار ڈیڈیکٹ نہیں کر پاتے کہ جہاز کس جگہ پہ بس انہیں ایک سگنلز آ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ٹیرٹری میں کوئی دشمن کا کوئی دیوائس یا کوئی جہاز اس طرح سے آیا لیکن کہاں پہ ہے وہ نہیں پتا چلتا ان کو تو اس طرح سے وہ پھر واپس آتا ہے اور پھر وہ جو بلیک جیٹ فائٹرز کے پائلٹس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو وہ ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈرینز وہیں ہتم ہو جاتا ہے تو یہ لیٹس ڈرینز ہے بھی ریسنلی ڈرینز آتے ہیں عمران دھان کے بارے میں بھی آئے تو لیکن ایک چیز ہے کہ جب تک اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا جائے گا یہ ملک نیچے چلتا جائے گا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں بس اسی بیس پہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم شرک سے اس ملک کو پاک نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ملک مزید نیچے چلتا جائے گا تو جو مجھے لگ رہا ہے کہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ ملک میں مزید مسائل پیدا ہوں گے مزید ڈالرز کا مسئلہ ہوگا ایکانومی کا اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ بھی جائے تو کوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایکانومی ایڈز کی بہتر ہوگی تو جو نواز شیف کے بارے میں جو ڈریمز تھے اس میں آئیں گے پاکستان دوبارہ واپس لیکن اللہ حیر کرے بس میں یہ کیوں ہوں گا اللہ پاکستان کی مدد کرے گا انشاءاللہ لیکن یہ کہ جیسے جیسے وہ ڈریمز پھیلیں گے تو لوگوں میں جو شرک اور اس کی اقسام اس کی آویرنس ہے وہ زیادہ ہوگی تو لوگ اپنے آگوں بچائیں گے شرک سے ایک کوشش جو ہے نا اگر وہ ہی ہم سٹارٹ کر دیں تو اللہ کو وہ کوشش بھی پسند آ جائے گی اور میں نے جب آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ میری باتیں کرتے ہیں میری داری نہیں ہے میں نمازے بھی نہیں پڑتا تو یہ وہ تو اللہ نے مجھے بہت زیادہ ڈریمز میں بتایا کہا کہ اللہ قیامت کے دن سارے گناہ بچ دے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا لیکن نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نمازے نہیں پڑھنی چاہیے داری نہیں رکھنی چاہیے لیکن اللہ نے مجھے یہ بھی کہا ہے ڈریم میں کہ جو نماز کے بارے میں سوال ہے نا وہ صرف اللہ رب العالمین کسی سے کر سکتا ہے کیونکہ نماز ایک انسان صرف اللہ کے لئے پڑھتا ہے یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے لئے ایک پڑھ رہا ہے تو وہ زیادہ سی بات ہے جس کے لئے ہم نماز پڑھتے ہیں وہی اللہ جو ہے نا وہ سوال کرنے کا حق بھی رکھتا ہے تو مجھے اللہ نے ڈریم میں یہی کہا کہ اللہ جو ہے نا وہ یہ اللہ ہی پوچھ سکتا ہے کسی سے کہ وہ نماز پڑھتا یا نہیں اور اگر کوئی تمہیں زیادہ اتام کرے زیادہ کہے تو اس کو کہنا کہ جب اللہ مجھے تفیق دے گا تو میں نمازیں بھی پڑھ لوں پڑھنا شروع کر دوں گا تو اس طرح سے اللہ نے مجھے ڈریم میں کہا اور اللہ نے مجھے بہت زیادہ ڈریم میں یہ کہا کہ کسی میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا یعنی میں نے بھی بچانا شروع کر دیا مکمل طور پر میرا بھی نہیں ہے ابھی بھی کوئی گھر میں میرے کوئی تصویر اس طرح سے کوئی پڑی ہوگی کیونکہ ہم جو بھی چیز ہریتے ہیں اس میں اکثر تو وہ تصویریں ہوتی ہیں تو بہت ہی مشکل ہے شروع میں تو میں نے یہی سمجھا شاید جب اللہ نے کہا تو سکھایا کہ شرک کی کیا اقسام ہے میں نے سمجھا کہ شاید اتنا مشکل نہیں ہوگا لیکن جب اللہ نے سکھانا شروع کیا شرک کے بارے میں تو میں نے کہا یہ بھی شرک ہے وہ بھی شرک ہے اور پھر میں نے کہا کہ یہ تو ہر طرف شرکی شرک ہے تو ہم تو سب شرک میں ہی رہ رہے ہیں تو میں نے بہت کوشش کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ گھر سے سارا کچھ ہتم کیا لیکن ابھی بھی جو بھی ہر روز کوئی نہ کی چیز آ بھی جاتی ہے تو میں نے وہ سپری پینٹ بھی رکھا ہوا ہے کہ کوئی چیز اگر زیادہ دیر کے لیے رہنی ہے تو اس کے اوپر تصریر ہے تو اس کے اوپر پھر میں سپری پینٹ کر دیتا ہوں تو وہ جو کوشش ہے وہ اللہ کو پسند آ گئی تو مکمل طور پر ابھی تک میں بھی نہیں کر سکا لیکن اگر ہم پورے پاکستانی اب آپ دیکھیں کہ میں دوہزار پندرہ میں میں اکیلا تھا مجھے کوئی بھی نہیں تھا جانتا even جو مجھے پرانے ڈریمز آتے تھے اس میں ہوتا تھا کہ لوگ مجھے جان رہے ہیں پچانتے ہیں تو میں بڑا حیران بھی ہوتا تھا میں نے کہا لوگ مجھے کیسے پچانیں گے کیسے جانیں گے میں تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا نہ میں کوئی سوشل پرسن ہوں نہ میں کوئی سلیبرٹی یا اس طرح سے کوئی ڈاکٹر انجینئروں کے لوگ مجھے پہلے سے جان رہے ہوں اور اس طرح سے تو یہ میرے لئے ایک بہت بڑا سوال ہوتا تھا کہ لوگ مجھے جانیں گے کیسے اور دوہزار پندرہ تک تو میں آپ کہہ لیں کہ میں زیرو تھا یعنی میں کہلائی تھا یعنی دوہزار بھی کوئی ہوں گے تو کبھی کبھی شاید ملاقات ہو جاتی تھی ان سے تو پھر جب اللہ نے ڈریم شیئر کرنے کا کہا تو یہ بیسیکل اللہ کی مدد تھی اور اللہ اس وجہ سے مدد کر رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو شیئر کر اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا تو اللہ نے اب مدد کی تو اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ ڈریمز پہ بلیو کر رہے ہیں اور ان کو پھیلا بھی رہے ہیں تو اگر اکیلہ ایک بندہ اگر شیئر کر اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائے تو اللہ اس کی اتنی مدد کرے کہ وہ دنیا کے لوگ اس کو اس کی مدد کرنا شروع ہو جائیں تو اگر ہم بائیس کروڑ عبادی جو لوگ ہیں وہ اگر ہم سارے شیئر کر اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیں اپنے آپ کو تو پھر آپ سوچیں کہ جو اللہ کی مدد آئے گی تو یہ قوم سالوں میں بھی نہیں شاید مہینوں میں یہ اوپر جانا شروع ہو جائے تو میں تو یہی پیغام دوں گا کہ میری فیزیکل اپیرنس پہ نہ جائیں آپ اس پیغام پہ جائیں کہ اللہ نے مجھے کہا تھا ایک ہامے کہ قاسم یہ دنیا اتنی شرق سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی آج شرق سے بھری ہوئی ہے تو جب اللہ نے مجھے سکھایا بتایا کہ شرق کیا ہے تو وہ ہر جگہ شرق کی شرق ہے ہم جو موویز دیکھتے ہیں ڈراما دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے تمام جہانوں کا رب ہے تو وہ جو فلم ہے وہ بھی ایک جہان ہے بے شک وہ ایک فیک سٹوری کریئٹ کی گئے لیکن اس کا بھی پروردگار صرف اللہ رب العالمین ہی ہو سکتا ہے تو اب اگر ہم انڈین موویز دیکھیں تو اس میں تو وہ شروعات ہی وہ اپنے باطل ہدا کی تصویر سے کرتے ہیں اور اندر بھی وہ دکھاتے ہیں کہ جی وہ باطل ہدا نے اس کی مدد کی ہیرو کی تو وہ کامیاب ہو گیا اور وہی سٹوری پھر آگے ہم شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں سے یاروں سے تو ہم اگر دل سے نہیں مانے لیکن ہم اس چیز کو آگے بتا تو رہے ہیں یعنی ہم کسی حد تک تو یقین کر رہے ہیں کہ وہ جو فلم تھی اس کی سٹوری سچی تھی نعوذ بلہ یعنی وہ واقعی اس کے باطل ہدا نے اس کی مدد کی اور وہ کامیاب ہو گیا تو یعنی وہ اس کی باطل ہدا کی پریزنس کو ہاں ہاں انڈوس کر رہے ہیں تو ہی تو وہ آگے شیئر کر رہے ہیں ورنہ تو وہ آگے شیئر ہی نہ کریں تو یعنی یہ شیئر جو ہے وہ اتنا زیادہ ہم مسلمانوں میں پینیٹریٹ کر چکا ہے اب وہ برادر سلاب تھے امریکہ سے وہ گئے ہوئے تھے عمرہ کرنے تو میں نے اسے کہا کہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کی چیزیں کہ مجزد الحرام میں اور مجزد نوی میں بھی تو نہیں ہیں تو پھر انہوں نے وہ دیکھا کہ ایک بندہ تھا اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی پیچھے اس کے پوری شیئر کی تصویر بنی ہوئی تھی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مجزد نوی میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ اب ایک حدیث ہے کہ جہاں پہ تصویر ہوگی وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتیں نہیں آئیں گے تو اب وہ ایک بندے کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت کے جو فرشتیں ہیں وہ باقیوں کے لیے بھی روک گئے تو اب ایک واقعہ تھا جنگ تھی جب حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اپنے گھر تو انہوں نے ایک کھرکی پہ پردہ دیکھا جس پہ وہ چیریا کا ایک پرندے کا سکیچ بناوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو گصے سے اتار کے تو پھینک دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دوبارہ اس طرح کی چیز میرے گھر نہ آئے تو وہ ایک صرف سکیچ تھا تو انہوں نے اس پردے کو بھی گصے سے اتار کے پھینک دیا تو جو سکیچوز ہیں اور یہ سارا یہ تو بہت بری باتیں ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے ہر حال میں بچانا چاہیے سوال اطلاق وہ کہہ رہے کہ when is the right time to come to پاکستان take a sys go نہیں یہ فرمانی انہوں نے ان کی طرف سے سوال آگے پاکستان اور دوسری چیز ہے کہ کوئی آپ کو خواب ہے دخان کے بات یہ محمد جنیف پر کچھ ہے دخان دخان دوہاں دوہاں تو بڑی نشانی میں سے ایک نشانی دس بڑی نشانی میں سے بڑی نشانی یہ دعاں تو نہیں میں نے دس ٹرم دیکھا ہے وہ جو بیلڈنگ ہوتی ہے فلسطین کے علاقے میں بنتی ہے وہ جب اس کے بیس میں ایک دھماکہ سا ہوتا ہے اور وہ پوری دنیا آرب کنٹریز میں پھیلتا چلا جاتا ہے اتنی زیادہ دھواں ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی زمین پہ نہیں پہ رہی ہوتی اب واللہ عالم یہ شاید سمبولی کو ورلڈ وار 3 کو ریپریزنٹ کر رہی ہو واللہ عالم اور دوسرا رائیٹ ٹائم رائیٹ ٹائم ٹو کم ٹا پاکستان از وین یو سی دہ ڈریم سپرید الوٹ یعنی جب بہت زیادہ ڈریم پہل جائیں اور پکستان کے حلال بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو تب یعنی انشاءاللہ جب شیئر کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائیں جی جی تو تب جی جی پکستان جی 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 پکستانی جی ڈی ڈی born to Pakistan انشаалہ because you are not Pakistani who will come to Pakistan so it will be very difficult for you guys to live here in this situation the current situation is not good so when the situation will be good then you can come to Pakistan انشاءاللہ کے لئے رہے ہیں بھی رہے کے لئے این رئے ہیں مجھے منت میں شامل کیوں کیا جنب ہوں اللہ نے ہمیں ہمامی توängید گزوہ ہند ہمامیامی خرنس پر تو معید لئے واقعاً بنے گزوہ انڈا جو بردر طلحہ نے جیسا کیا جیسا 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 کیا ایسا کہ آپ نے دوار کے اپنے اکرین دیکھا تھا کہ اس میں آدمی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانمیات ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آپ سے ملاقات ہوگی ہے اور آپ نے اپنے جینز کرتا تھے یہ رس ہواری ہے یہاں پر کیا آپ کے خواب میں نے کوئی سکرکتی مطاقی کے علاوہ بھی کہ کس کس طرح کیسے کون کون سے سٹپ پہلے لیے جائیں گے کون کون سے سٹپ پہلے لیے جائیں گے پاکستانی ریفارمز کرنے کے حالے سے بہت شکریہ سلام میں والیکم سلام جو آرمی چیف کو جب وٹنس مل جاتی ہے تو پھر آرمی جو ہوتی ہے نا وہ یہ یقین کر لیتی ہے کہ پاکستان کو آنے والے ایونٹس میں ایک بہت بڑی ریسپونسیبیلٹی پلے کرنی ہے اور اس کے لیے زیادہ سی بات ہے جہاں تک پاکستان کی ایکونومی سٹیبل نہیں ہوگی مل ترقی نہیں کرے گا تو یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی ایون ایک ڈریم میں مجھے یہ بھی آیا تھا کہ پاکستان آرمی کو اپنی جو تداد ہے وہ ڈبل کر لینی چاہیے تاکہ وہ آنے والے ایونٹس کو ایزیلی ہینڈل کر سکے تو اس کے بارے میں شر کے علاوہ جو مجھے بہت زیادہ ڈریمز میں آیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے پہلے تو یعنی جو ڈریمز میں آیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو نیچلا طبقہ ہے جو گریب طبقہ ہے اس کو ہم نے خوشحال بنانا ہے جب نیچے والی لیول پہ خوشحالی آئے گی تو اس کا جو اثر ہے نا وہ اوپر تک جائے گا تو اس میں پھر جو ہماری کرنٹ روڈز ہیں اور اس کا جو سیوری سسٹم ہے یہ اس طرح سے یہ بھی ڈریمز میں آیا کہ یہ بھی کیسے ہمیں کرنا چاہیے اور جو میں نے پرانے ڈریمز میں دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ایک ایسا سسٹم لے کے آتے ہیں ایک 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 اونومی کا کہ جو ایون یورپ کے امریکہ کے جو کنٹریز ہیں نا وہ بھی سرپرائز ہوتے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم لے کے آئیں ایون ہیلتھ کا سسٹم جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ وہ ہم ایک تاورز لگاتے ہیں جیسے ابھی آپ دیکھیں تو ٹاورز لگے ہیں موبائل نیٹورک کے تو وہ جو ٹاورز ہوتے ہیں وہ لوگوں کو سکین کرتے ہیں کہ ان میں کوئی بیماری تو نہیں ڈیویلپ ہو رہی کہ ان کو پتا نہ چل رہا ہو اکثر تو نہیں پتا چلتا جب تک کہ وہ سمٹمز نہ آئیں تو وہ پہلے سے ہی سمٹمز آنے سے پہلے ہی وہ دیڈیکٹ کر کے تو اس کو یعنی شروع میں بیماری کو پکڑنے کی ان تاورز میں وہ ہوتا ہے کہ وہ الرڈ کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر ہم جو روڈز کے اردگرد ایسے مشینز ہوتی ہیں جس میں سے وہ آپ کہہ لیں کہ کوئی جیسے مسٹ سے نہیں نکلتی اس طرح سے وہ نکلتی ہے کہ جو اردگرد کے وائرس ہے نا بیکٹیریا ان کو مار سکے کیونکہ وہ جتنے بھی وہ ہم نے اس وقت جو ڈریم میں ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر جو وائرس اور بیکٹیریا ٹریول کرتے ہیں وہ روڈز اور اس طرح سے ٹریولنگ کرتے ہیں لوگ ان کے طرح پہلتی ہیں تو اس کے لیے وہ چیز ہوتی ہے تو اس طرح سے ڈریمز میں آیا اور پھر اتنا میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اتنی ہوشحالی آتی ہے کہ کوئی یعنی آپ کو غریب نہیں ملتا کہ کوئی ضرورت ہو کھانے کی تو اتنی یعنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں دیکھیں ہیں لیکن یہ ہوتا تب ہی ہے جب ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا شروع کرتے ہیں کیونکہ ایک سورہ سبا میں اللہ نے ایک قوم کا ذکر کیا ہوا ہے جو ہر طرح سے ہوشحال تھی اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی سارے یعنی نیکوکار لوگ تھے ان میں کوئی برائی نہیں تھی تو اللہ نے ان کو دو باغ دیئے ہوئے تھے جو کسر سے پھل لگتے تھے ان میں اور اس کو بیچ کے تو وہ اپنی ایکونمی چلاتے تھے اور جو بھی ان میں ہوشحالی تھی وہ ان باغات کی وجہ سے تھی لیکن آستہ آستہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو باغ ہے نا یہ ہم محنت کرتے ہیں تو یہ پھل لے کے آتے ہیں تو اللہ نے ان پھلوں کا مردہ کر دیا اور پھر اللہ نے اس قوم سے سوال کیا کہ اب بھی تو تم اتنی ہی محنت کرتے ہو جتنی پہلے کرتے تھے تو اب یہ ایسے پھل کیوں نہیں لگتے جن کو تم بیچ سکتے ہو یا تم کھا سکتے ہو تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم یعنی انہوں نے بھی ایک طرح سے اللہ سے توکل ہٹا کے تو اپنے بازوں اپنی محنت پہ لے آئے کہ یعنی یہ بھی ایک فارم اف شرک کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ توکل کر لینا تو جب تک ہم شرک اور اس کی اکسان سے اپنے آپ کو نینہ بچائیں گے تو آپ بھول جائیں کہ اللہ مدد کرے گا تو یہ ہی میں کہوں گا ہم اپنے کسی آپ جانب میں شکل کروں گا لازمانیان آپ استے اپنے maken کرنے Ooooh ہمارا جاہرین پر آج ہوتا ہے تو ایرے کوئی شکریہ کوئی پاک کریں تو ہمیں سکتا بھی جو سکتا ہوں مجھے باپنے پاک شاہرین کیا جو سکتا ہوں کے لئے سکتا ہوں مجھے پاکستان But now the situation is about the dream spreading is by the mercy of Allah is a lot So there is people who believe on the dreams in Pakistan But still I will say wait a little more بہت سے کتے ہیں کہ وہی قوت سے ایک بہت سے ہے میں نے جو سب سے پہلیوں کو پہلیوں کو بہت سے شکل کرنے والی جو سب سے ایک بہت سے سکتے ہیں لیکن کی سموٹ میں سے بہت سے بہت سے سکتے ہیں سب سے کتے ہیں کہ میں سے پہلیے کرنے کیا نشاء اللہ موسیقی 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 میرے حال سے یہ چیز جیسے کہ ارفان بھائی نے بھی ک آئے یہ چیز نہ فرمانی میں آئے گی شرک میں نہیں آئے گی کیونکہ شرک تو وہ ہے جو جیسے تصاویریں ہو گئیں جیسے اگر کوئی بندہ کسی کو یہ کہے کہ he is the only hope یعنی یہی آخری امید ہے تو یہ باتیں شرک کے زمرے میں آئیں گی اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیں کیونکہ ہم انسان ہیں تو انسان گافل بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ نعوذ بلہ شرک کرے جیسے میں بھی ہوں سوست اور لیزی قسم کا تو اب میں بھی بعض باتوں میں کرتا ہوں گا جیسے میں بھی سو جاتا ہوں تو اس طرح سے ازان ہو رہی ہیں نماز نہیں پارا تو یہ چیزیں نافرمانی میں تو آئیں گی جیسے فان بھائی نے بھی کہا لیکن یہ شرک کے زمرے میں نہیں آئیں گی شرک کے زمرے میں وہ باتیں آئیں گی کہ جیسے گرور تقبر ہو گیا اور کسی کے بارے میں کہا دینا کہ وہ وہی آخری امید ہے تیئے چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں جیسے مجھے ایک ڈریم میں اللہ نے کہا کہ جب تم چلا کرو تو آ کر کے مت چلا کرو بلکہ آجزی سے چلا کرو اور اپنے سر کو جھکا کے چلا کرو پھر ایک یعنی اس کے بعد پھر میں نے اپنے آجزی سے چلنا شروع کر دیا سر کو بھی جھکا کے چلنا شروع کر دیا تو یعنی کسی نے کہا کہ تو کیا گرد نیچے کر کے تو چلتا رہتا ہے تو پھر ایک دوسرے ڈریم میں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ قاسم تم اس نیت سے سر کو جھکا کے چلا کرو کہ اگر میں یعنی انسان نہ ہوتا اور مجھے دنیا کے کام نہ کرنے ہوتے تو میں ہر وقت اللہ کے آگے سجدے میں رہتا تو اس نیت سے تم سر کو جھکا کے چلا کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میں نافرمانی میں ہی آئے گی یہ چیزیں کیونکہ انسان بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا ایون میں بھی ہدھ بھی ابھی تو اس وقت جب میں اللہ کی وعدوں کا انتظار کرتا رہتا تھا تو مجھے بھی دل میں آتا تھا پتہ نہیں اللہ کے وعدے کبھی پورے ہونے بھی ہیں یا نہیں پھر ایک ڈریم بھی آیا مجھے جس میں اللہ سارے اپنے وعدے مجھ سے کیوئے پورے کرتا بھی ہے اور اللہ مجھے کہتا بھی ہے کہ قاسم میں کوئی مجھ سے گلا شکوا تو نہیں ہے میں نے سارے اپنے وعدے پورے کر دی ہیں تو پھر میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ بس مجھے ایک شخص کو قتل کرنے کی جازت دے دے تو اللہ جو ہوتا ہے وہ بڑا تیزی سے میری طرف آتا ہے اب یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں پتا کہ میں نے کس کو کرنا ہے لیکن اللہ کو پتا آتا ہے تو وہ اللہ بڑا تیزی سے میری طرف آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کاسم کیا بات ہے تم کس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں کہ میں تیرے وعدوں کے بارے میں ہمیشہ شک میں پر آ رہا تو اللہ آگے سے کہتا ہے کاسم میں نے انسان کو بہت ہی کمزور پیدا کیا ہے تو تم یہ الڈی باتیں سوچنا چھوڑ دو اور آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں تو انسان کو اللہ نے بہت کمزور پیدا کیا تو اب یہ چیزیں نافرمانی میں آ سکتی ہیں لیکن شرپ میں نہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا انسان برا کمزور ہے مجھے مجھے اکلا سوال ہے Does محمد قاسم have any plan to visit any other country right now will he come to انڈونیشیا this year from گونے um i always wish that i will be like you guys seriously when i see you guys i always wish what if allah make me like you guys so i can go out and meet other people in different cities in different countries but allah make me like this so i have a plan to visit other countries to visit other cities but but i am lazy and i am lazy very lazy so let's see when allah fulfill these desires i will visit indonesia malaysia bangladesh other countries inshallah us this is just the humidity of kasem bhai actually in kivaalga bhai 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 because kasem bhai's mother is ill and she needs attention and kasem bhai is the only one with her right now so i think that is one of the reasons that kasem is more traveling or maybe he has seen some dreams that he is not sharing with us so maybe because of that reason question number eight have brother kasem seen any about tabut sakina Muhammad shirad actually i don't see any dream like this this tabut sakina is a box big box yes something you would know you would know no i did not see any dream like this sorry i have seen this kind of dream in a dream okay